ڈاپلر ایفیکٹ کے فارمولاز ٹوٹل چھ سینیریوز ہیں اور اکسر سورن رسک میں کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اس لئے میں نے سوچا آپ کو درہ ڈیٹیل میں سمجھا دوں دیکھیں ایک یہ سورس ہے ساؤنڈنگ سورس جس کو آپ ایمبولنس سمجھ لیں جس کی اوپر ہوتر لگا ہوتا ہے اور یہ اپنی کھڑی کھڑی اگر پوزیشن میں ساؤنڈ کر رہی ہو تو اس طرح سے فریکوینس یہ ہوتی ہے اگر یہ موف کر رہی ہو تو اگر کسی اوبزرور کی طرف موف کر رہی ہے تو اس کو فریکوینسی انکریز نظر آئی گی ہائر فریکوینسی اور اگر اوبزرور یہاں پہ کھڑا ہو اور ایمبولنس اس سے دور جا رہی ہو تو اس کو فریکوینسی کم نظر آئی گی یہ مین کانسپٹ ہے جس پہ سارا ڈاپلر ایفیکٹ بیز کرتے ہیں ٹوٹل چھ سینریوز ہیں ہم پہلا سینریو دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ ایک بندی ہے جو کہ کھڑی بھی بندی میں نے اتنی بولے تاکہ لفظ بھی آپ کو یاد رہے اور یہ ایک ایمبولنس ہے جس کو ساؤنڈنگ سورس بھی کہتے ہیں ایمبولنس اے سے اگر ایمبولنس ویلوسٹی اے موف کرے گی اور یہ اس کی فریکوینسی ہے جس سے اس کا ہوتر بج رہا ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں فریکوینسی ایف اور سپیڈ آف ساؤنڈ کو ہم کہہ دیتے ہیں وی بس یہ آپ نے چیزیں یاد رکھنی ہیں تو ہم لوگوں نے جو اوبزرڈ فریکوینسی جو اس بندی کو نظر آئے گی اس کو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں ایف اوبزرڈ اب یہ جب گاڑی اس کی طرف موف کرے گی ایمبولنس تو اب اس کو جو فریکوینسی ہے وہ انکریز فریکوینسی نظر آ رہی ہے اس کمپیر ٹو پریویس فریکوینسی جس سے ہم نے کمپیرزن کرنا ہے تو یعنی فریکوینسی نظر آ رہی ہے اس کو جو انیشیل فریکوینسی تھی اس کے ساتھ کمپیر کروانا ہے تو طریقہ کار یہ ہے کہ لائن لگیں یہ اوپر بھی ساؤنڈ آف سپیڈ آف ساؤنڈ اور نیچے بھی سپیڈ آف ساؤنڈ یہ سارے فارمولاز میں کانسٹنٹ ہے اور جو ڈیفرنس بننا ہے وہ یا تو اس اے کی موومنٹ کی وجہ سے یا اس بی بندی کی موومنٹ کی وجہ سے تو ایک کلیا یاد رکھ لیں اگر ایمبولنس یا گاڑی جو ہے چونکہ وہ نیچے ہوتی ہے بندہ ہمیشہ اس کے اندر بیٹھا ہوتا ہے تو اب آپ نے دیکھنا ہے جب گاڑی موومنٹ کرے گی ایمبولنس موومنٹ کرے گی تو ایکویشن کا نشلہ حصہ چینج کیا جائے گا اس میں تبدیل آئے گی اور اگر بندی موومنٹ کرے گی تو ایکویشن کا اوپر والے حصے میں تبدیل آئے گی اس کیسے میں آپ دیکھیں کہ ایمبولنس موومنٹ کر رہے ہیں لہذا نیچے والے کیسے میں تبدیل آنی ہے اور کیا تبدیل آنی ہے اس کی سپیڈ اے یا ایڈ ہو جائے گی یا سبٹریکٹ ہو جائے گی اب دیکھیں جب دو چیزیں آپس میں قریب ہو رہی ہوتی ہیں تو فریکونسی انکریزڈ معلوم ہو رہی ہوتی ہے یعنی اس فریکونسی نے جو اوبزرپ فریکونسی یہ انکریز ہون ہے اب یعنی کہ یہ والی چیز نے انکریز ہون ہے تو وہ کب انکریز ہو سکتی ہے جب نیچے والی چیز اوپر والی سے چھوٹی ہو اور اس کو چھوٹا کرنے کے لئے ہم اس کو مائنس کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا پہلا کیس سالو ہو گیا اب یہ اس کی مثال ایسے یہ جیسے 10 ڈیوائیڈ بائی 10 مائنس 2 سے انکریزڈ نمبر یہاں پہ آئے گا تو فریکونسی انکریز ہو جائے گی پیچے انکریز ہو جائے گی یہ ہمارا پہلا کیس ہے کہ اس لسنر سٹیٹک ہے اور سورس موز ٹورز لسنر تو یہ ہمارا فارمولہ ہم نے سائٹ بے کر کے لگ گیا سیکنڈ سینریو کی طرف چلتے ہیں اور اس میں ایمبولنس دور جا رہی ہے تو تب اس کو اوبزرڈ فریکونسی کیم نظر آ رہی ہے کم نظر آ رہی ہے تو طریقہ کار وہی ہے f اوبزرڈ is equal to f لکھ لیں گے اور لائن لگا کے v اوپر اور v نیچے اب وہی طریقہ کار دیکھیں کیا چیز موف کر رہی ہے نیچے والی یعنی گاڑی موف کر رہی ہے یا اوپر والی بندہ یا بندی موف کر رہی ہے گاڑی موف کر رہی ہے لہذا تبدیلی ہماری نیچے ہی آنی ہے تو کیا ہون پہ آئے گی یہ گاڑی کے ساتھ ادھر گاڑی کیونکہ سپیڈ a ہے اور اس کو دیکھیں اوبزرڈ فریکونسی کیا نظر آ رہی ہے کم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے تو اس نمبر نے کم ہونے ہے وہ کم ہونے کا صورت کیا ہوتی ہے کہ اوپر والا نمبر چھوٹا ہو نیچے والا بڑا ہو اگر نیچے والے کو بڑا کرنا ہے تو اس کو ہم پلاس کر دیں گے تو یہ ہمارا دوسرا سینریو سالو ہو گیا کہ لسنر سٹیٹک ہے اور سورس is moving away from the لسنر تو یہ ہمارا فارمولی ہے تھرڈ سینریو کی طرف چلتے ہیں اور اس کیس میں دیکھیں ایمبولنس سٹیٹک ہے اور بندی نے موف کرنا ہے بندی موف کر رہی ہے تو وہی ہمارا observe frequency کو compare کرنا ہے sounding frequency کے ساتھ وہی لائن لگائیں گے اوپر وی اور نیچے وی اور ڈائگرام کو دوبارہ ذہن میں رکھیں کونسی چیز موف کر رہی ہے گاڑی موف کر رہی ہے یا بندی موف کر رہی ہے یقینا بندی موف کر رہی ہے یعنی اوپر والی چیز میں اب تب بھی دیا نہیں ہے تو بی ہم لوگوں نے ادھر لگ دیا اور جب قریب ہوتی ہیں دو چیزیں تو increase frequency ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو اگر increase کرنا ہے تو یہ نمبر بڑا ہونا چاہیے ون سے اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب اوپر والا نمبر بڑا ہو تو اس کو پلس کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا static source ہے اور listener is moving towards source تو یہ ہمارا third scenario ہے fourth scenario کی طرف چلتے ہیں جب بندی ambulance سے دور جا رہی ہے with velocity b b اسی لئے رکھا ہے تاکہ بندی کی velocity ہے اور اب observed frequency کیا ہوگی with respect to جو sounding frequency ہے وہ کم ہو رہی ہوگی کیونکہ دونوں چیزیں دور ہو رہی ہیں v اور v تو ہم نے additive لکھ دیا اور equation بنانے کے لئے دیکھیں گاڑی move کر رہی ہے یا بندی move کر رہی ہے یقیناً بندی move کر رہی ہے یعنی اوپر والے حصے میں change آنی ہے v وہاں پہ لکھ دیا اور جب دور ہو رہے ہیں تو frequency کم ہو رہی ہے یادہ یہ نمبر چھوٹا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اوپر کا نمبر چھوٹا ہو جائے نیچے کا بڑھا ہو جائے تو ہم لوگ minus کر دیتے ہیں v میں سے تاکہ اوپر چھوٹا نمبر آ جائے تو یہ ہماری fourth scenario بھی solve ہوگی کہ source static ہے اور listener moving away from source ہے تو f observed is equal to v minus b over v into f تو یہ چار تھے ابھی پانچ فار scenario جس میں دونوں move کر رہے ہوتے ہیں اب دونوں اکھٹے قریب move کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے frequency تو بڑھے گی اور equation اسی طریقے سے بنانی ہے v اور v اوپر نیچے کر دیں گے اور diagram کو دیکھیں کہ گاڑی move کر رہی ہے یا بندہ یا بندی move کر رہی ہے دونوں move کر رہے ہیں لہٰذا اوپر نیچے دونوں add ہو جائیں گے اوپر بندی کا نیچے ambulance کا اور قریب آنے پر frequency increase ہونی ہوتی ہے لہٰذا اس number کو بڑھا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اوپر number بڑھا ہو یعنی اوپر plus کر دیں گے اور نیچے number چھوٹا ہو تو نیچے number minus کر دیں گے یہ ہمارا fifth scenario بھی solve ہو گیا کہ both listener and source move towards each other تو یہ equation بن گی final scenario six scenario جس میں دونوں ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو ظاہر ہے اب اس case میں جو observe frequency اس کو نظر آئے گی وہ کم نظر آئے گی as compared to original frequency تو وہی تحقہ کار اوپر بھی وی اور نیچے بھی وی اور گاڑی والا مثال دوبارہ سے کہ گاڑی move کر رہی ہے یا بندہ یا بندی move کر رہے ہیں دونوں move کر رہے ہیں لہذا equation کے اوپر نیچے دونوں جگہوں پر تبدیلی آئے گی تو اوپر بی بندی اوپر ہوتی ہے اور نیچے گاڑی ambulance اب دیکھیں اس نے چھوٹا number آنا ہے کیونکہ hazard frequency اب کم ہو رہی ہے دور ہو رہے ہیں تو اگر اس نے کم ہونا ہے تو اوپر والا number کیا ہوگا چھوٹا number ہوگا لہذا minus کر دیں گے اور نیچے والا number بڑا ہوگا تو plus کر دیں گے تو یہ ہمارا چھٹا formula بھی ہمیں مل گیا ہے six scenario both listener and source move away from each other مل گیا ہے مل گیا ہے